دونوں کھیلتے ہوئے اتتان پاد مہاراج کی کچیری میں پہنچے ہیں اب سواہ کی لوگ بچار کر رہے ہیں گروہ جی نے بھی بتایا ہے پریشت مہاراج جی آرے بھوڑی سی سورتی راکھو تا رہے ہیں ایسے ایسے پیدھان منطری ایسے ایسے مکھ منطری ایسے ایسے راشت پتی بنے بیٹھے ہیں جنہ کی سکلے کا چھوٹو بھالے کو دیکھ لے تو چاہ دنہ روٹی نے گھاوے ہیں ایسے 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 آرے بھوڑی سی سورتی راکھو کرے بھائیہ راکھو کرے آرے بھوڑی سی سورتی آرے بھوڑی سی سورتی راکھو کرے بھائیہ راکھو کرے آئے آئے راکھو کرے آرے مانگ تبھی کملوک پریداری آئے راکھو کرے آئے صرف آئے 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 شہد آئے اے آئے 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 آئen آرے پیشیا رائی رائی اور پریشت مہارا جی آرے دوندو پکے نیتا گلیا ناوے دوندو 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 یا ٹڈنکی بھڑی کے دوندو بےچ رہو ہے اوہ 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 اوته ہے آرے دوندو پکے نیتا گلیا نامی بھائی یا گلیا ناوے آئے آئے گلی یا نام ٹھیکاں پہ بیٹھ دیکھیں دارویں دھیان رکھنا سروتا وندو سبھا کے لوگ من میں بیچار کر رہے ہیں راج گتی پہ بیٹھے ہوئے لاکھ تو جی لڑکا ہے جی گود میں بیٹھو ہے کارو مسانہ جی تو کاؤ دینوں کو نہ آئیں اتنی بات سنی ہے اتنی بات مہاراج نے کرم کونسا کیا ہے آرے گھوری میں سنی رو گاتی ارہ پکڑکی آتی للا پوچکا رہو مہاراج نے ستگو دی میں بیٹھا رہا میرے بھائی آر شریر سے دھون لگ رہی تھی او بیٹھا کا زری چندر ماں سا چمک رہا تھا اے سائن آرے گھوری میں سنی رو گاتی پکڑکی آتی للا پوچکا رو للا پوچکا رہا اور آیو تھیا کے مہاراج نے خوتکو دی میں رہے پھارا تاکھن یا بادر یا پھر سبھاتی تیاری جے ہو گئے کرتا اور ایک دنوں یا دھوڑا را پھین 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 آج کو دھوڑا بھرین نئی پیٹھا نو تھی تیاری جے ہو گئے کرتا میرے بھئیہ دھوڑا کو جیسے انگود میں بیٹھا رہا ایک چوگلا کے پیٹھا میں بات نہ سمائی دیان رکھنا چوگلا گام گام ہوتے ہیں اگر کاؤ کے سادیب آئے آئے دا میں تو پتہ ہے کہہ کہتے ہیں جب آو دو ارے مالک صاحب جاگے یہاں بیاؤ آئے آئے بھائے مالوں پڑی گئی اب بیاؤ نہیں ہونوں تمہیں مالوں میں کہ کہ سرکار نے ٹیکس چالو کر دا ہوئے کونز ہو کہ جا کے گھر پہ بہنسیاں ہوئی گئیاں ہوئیں سور پہ آپ پوچھیں اور پھر کاؤ کی مالوں میں کہ تم جو چندہ کر رہے ہو نہ تم پہ پوچھ نہ ہم پہ پوچھ بیا ہے گو ڈیاں رکھنا سروتا بند ہو ایک قویت یہ بھی لکھ رہا ہے آرے راہ داب ہو مردہ ہے میرے بھائیاں جو لما لوگ خود پردہ پہ تولے آرے راہ داب ہو مردہ ہے میرے بھائیاں جو لما لوگ خود پردہ پہ تولے موسیقی ڈیاں مردہ جو لما لوگ خود پہ تولے گو لے ایک قوی تو یہ بھی لکھ رہا ہے آرے راج آبو ماری جائے میرے بھائی آں چولا مزو خودی نمبر جا پہ ستا لے چوہی لکھوڑا جیئی مانو نرے لے اور کبھی لکھ رہا ہے آرے بیٹا بو ماری جائے میرے بھائی آں لالو ہی گیا بیٹا بو ماری جائے میرے بھائی آں بیٹا بو ماری جائے میرے بھائی آں چولا ماری جائے میرے بھائی آں بھائی آہ بھائی آہ جو سادو پیسیاں گمن کرتا ہو وہ مر جائے وہ اچھا ہے جو پتر پتا کی سیکی سان گھٹا ہوئے وہ مر جائے وہ اچھا ہے اور آلو بہیا اور کون کون مر جائے بیٹی وہ مر جائے میرے بہیاں اکھلیس کیسی بیٹی وہ مر جائے میرے بہیاں جو کھلک کو چیپ جنا دے اکھلیس کیسی بیٹی مر جائے بیٹی وہ مر جائے میرے بہیاں جو کھلک کو چیپ جنا دے سادو دو مر جائے بیٹی مر جائے بہیاں جو کھلک کو چیپ جائے مر جائے وہ بھی لکھائے بھاگوٹ میں پریچھت مارا جان کیسا پتا مر جانا چاہیے ایسو پتا مر جگمی جو دھنا پیٹی کو کھاوے ایسو پتا مر جاوے جو سی پیسانی دیاں رکنا سروتا بندو راج آبو مر جائی جو لمنجو کھوڑے پر جا پیٹولے چوگلکور بے ایمان مرے جو ہمی رت میں بے سگھولے اور یہ اکیام اور روپے کا پروسکار لبو بھائی کی طرف سے آیا ہے دھرنو باد بھگوان سے کامنا کرتے ہیں بھگوان دھرم چھت میں ہاتھ اسی پکار بڑھتے رہے دیاں رکنا سروتا بندو دیاں رکنا سروتا بندو آج بچوگلہ نے اپنے گھر والی دی جائے کہ ہی لوٹی لیا جب آبو تو مال میں کہا دیاں رکنا تو کچھ مال میں تجھے کہہ رہی بھائی نا کہ بڑی رانی کو بیٹا رایا کی گوٹم میں نہیں بیٹھے ہو اب دیکھیں سودے لنکی کو بیٹھو ہے روٹی نہ آئے دی بھاگ کے گئی مہارانی تمہیں معلوم ہے کیا جواب یہ سنو مہارانی تیرے مہارانی اور ایس پر دلمہ گزا رہا ہے دیکھیں دھیانہ سنو رانی بانے سودہ گوٹی بیٹھا رہا ہے مہارانی تمہیں بتا نہیں گیا مہارانی تیرے مہارانی اور ایس پر دلمہ گزا رہا ہے اور تیری سود کے بیٹھا بانے تیرے مہارانی بانے تیرے مہارانی جواب یہ آئے مہارانی تمہارے پتی نے اور تمہاری بڑی رانی سنیتی کا پتر کو تم میں اٹھا رہا ہے جواب یہ بھاگ کر کے گئی ہے ایک دم سے پتر کو کھیچ کر کے ڈھکیلا مارا ہے جب آپ دوستر اگر تجھا گدھی پہ بیٹھ ہوئے لاکھ ہوتو تو میری کوک سے جنم لیتا یہ تیرے پتا نہیں ہے تیرے پتا جنگل میں نواز کر رہے ہیں آج دھرہ مہارانی روتے ہوئے آئے ہیں آہ دھرہ مہارانی روتے ہوئے آئے تو سنیتی مہیہ نے دیکھا ہے تو سنیتی مہیہ بھاکر کے کھڑیویں بولی ہے کیا آرے موشیہ بھاگی نیچے بیٹا تو کننی ماری بھگا ہوئے لالا تو کننے مار ہوئے تو تیرے مہنے کتی میں مت جا تُو نے جرور کاؤ کو کام بھگا رہا ہوئے ہو جہاں سے تو مار ہو آج روتے ہوئے سے مہیہ بھولی کیا آرے موشیہ بھاگی نیچے بیٹا کوئی کے نینے مار ہوئے آتہ پکر کی پیٹا کو مہیہ نیچ بولے سنا ہوئے لالا مینے تو بہت مصیبت سے پالو ہے تو نے جرور کاؤ کو کام بگار ہویا اور بولی آرے ڈی کا بھوری کی رو ہی گئی بائی آنے ہی مدھن مدھائی ہوئے اور ہونہ ہر کو کو مینٹے ستا گوزی ملے آؤ آرے ڈی کا بھوری کی رو ہی گئی تاکہ نہ مئی آگئی دکھری آئی للا تو نے جرور کاؤ کو کام بگار ہویا آج دھرہ مہاراج رو رہے ہیں اور رو کر کے سمجھا کر کے بولی مئی آ آرے ڈی کا بھوری کی رو ہی گئی